تو صرف تم ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور ساتھ میں لیٹسٹ اپیسوڈ کی کچھ بھونگی ہے کچھ انٹرسٹنگ سینز کو کافی مزے کا ڈرامہ ہے اس لیے اس نے مجبور کر دی کہ بھئی ایک دوا پھر سے 8 پی ایم ڈرامے کو اگنور کر کے ہم ڈسکس کریں اس ڈرامے کے بارے میں تو کیا چل رہا ہے اس ڈرامے میں اور کیا ہوگا لاسٹ میں ان سبھی قوشنز کے آنسر میں آج کس ویڈیو میں کرنے والا ہوں پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر اگر آپ لوگ نے بھی تک پی کے لکسٹس ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا جہاں پر دنیا کے بہترین لکشری ویسس کو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے 50% آف پر بہت رام سے بائے کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے جائیں اور جا کر اپنی مرضی کا ویس قرید کے ہمیں فیڈباک دینا مت ہو لیے گا آپ نے بڑی بڑی بہویں دیکھی ہوں گی لیکن ایسی بہو نہیں جو خود موں سے بول کے کہہ رہی ہے اگر آپ لوگوں نے پیسے لینے سے انکار کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی کیا بات کر رہے ہیں ارے بھائی وہ دے رہی ہے تو لے لو نا اتنے کاہے کو نکھ رہے کہ مطبع آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پیئے اور اپنی گھر کی بہو سے پیسے نہیں لینے آپ میری بات سنیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے پیسے کیوں نہیں لے رہے آئے 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 وہ مو سے بول کے کہہ رہی ہے کہ میں اتنے پیسوں کا کیا کروں گی مجھے بتائیں میں اتنے سارے پیسوں کا کیا کروں گی آگ لگا دوں مجھے دے دو ہائے کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ اتنے پیسے ہوں میرے پاس کہ میں سوچوں کہ میں اتنے پیسوں کا کیا کروں ان پیسوں کو کہاں پر لگاؤں آئی تنگ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس جتنا زیادہ آجائے آپ کی کبھی بھی ضرورتیں ختمیں ہی ہوتی ہیں آپ کو آگے سے آگے لگتا ہے کہ اچھا آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور اس آنٹی کی سن لو ہم بھی کوئی گرے پڑے نہیں ہیں تمیز سے بات کیا کروں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ارے بھائی اگر گرے پڑے نہیں ہو تو کیوں اس لڑکی کے تلوے چاٹ رہے ہو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر حمزہ جو کہ اچھا خاصا ویل سیٹل فیملی سے ہے بڑی موج مستی کرتا رہا ہے کیوں ایک ایسی لڑکی کے چننوں میں جا کر گر گیا ہے کہ مطلب دولت کی حوث تو ٹھیک ہے لیکن جب کوئی آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو مجروع کرے جو کہ خاص طور پر حمزہ کا کریکٹر دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ پر بات نہیں آنے دے رہا تھا تو کیسے وہ اتنا سب کچھ برداشت کر رہا ہے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ کونسپٹ زیادہ اچھا لگتا اگر حمزہ کی فیملی کو بھی اتنا زیادہ رچنا دکھایا جاتا تھوڑا سا یہ نارمل فیملی ہوتی یا کہہ لو کہ اپر میڈل کلاس ہوتے اور دوسری طرف بہت ہی ہائی کلاس کا دکھایا جاتا عمل کی فیملی کو جبکہ دونوں کی کلاس آلموسٹ سیم لگتی ہے اگر آپ ان کے گھر پہ تھوڑا سا غور کریں تو کوئی سچ خاص ڈیفرنس نہیں ہے کوئی عمل کا کمرہ ایکسٹر آرڈنری لکجری نہیں ہے جس کو ہم دیکھ کر کہیں کہ نہیں بھائی وہ تو واقعی بہت بڑے خاندان سے ہے جس کی وجہ سے حمزہ اور اس کی ماں کی رال ٹپک رہی ہے اور یہ عمل کی بات سن لو پچھلی چار اپیسوڈز میں تم نے یہ لنڈے کا سویٹر پہنا ہوا ہے اور کہہ رہی ہو میرا دل چاہتا ہے کہ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ اڑا مزاق کرو یار ای نو اٹس اپ برینڈڈ یہ گھل احمد کا ہے میں نے بھی خریدا تھا میل ورجن بٹھنگ ہے کہ آپ نے ایک طرف سے دکھایا کہ بھائی وہ اتنی ہائی سٹانڈر کیا ہے تو اس کو پھر گوسی کے یا گوچی کے کچھ لوگ گوچی بولتے ہیں کچھ گوسی بولتے ہیں اس کے برینڈز ویر کرتے ہوئے دکھاؤ کچھ ایسے برینڈز کے جس کو دیکھ کر لگے کہ ہاں بھائی یہ دن کا لاکھ روپیہ خرچ کرتی ہے بلکہ وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں تو کروڑوں کے خرچ کرنے کی خواہش رکھتی ہوں اور میں پیسے کو خرچتی نہیں ہوں میں پیسوں کو اڑاتی ہوں تو جو لوگ اتنے بڑے برینڈز کی چیزیں خریدتے ہیں پرسنلی بلیگ کہ وہ پیسوں کو اڑاتے ہیں کیونکہ نارمل برینڈز آئی تھنگ آپ کو آل موسٹ سیم کالٹی پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اگر آپ بہت ہی ہائی برینڈز کی طرف جاتے ہو تو وہاں پر آپ ان کی گوڈویل کے اوپر پے کر رہے ہوتے ہو نہ کہ اس پروڈکٹ کی ویلیو کے اوپر تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈز میں کیا دکھایا جائے گا اور کس طرح سے حمزہ کا اینڈ ہوگا کیا ہوگا اس کا نتیجہ تو بھائیہ بات کچھ ایسے کہ آپ نے لیٹسٹ اپیسوڈ میں دیکھا کہ یہاں پر یہ تو ہونا تھا کہ اس نے اپنی لیمٹ کروس کرنی تھی اور یہاں پر ایک دفعہ پھر سے تھپڑ مارنے کا موقع ملنا تھا ابیر کو ویسے یہ کریکٹرز بڑے مزے کے لگتے ہیں جن کو تھپڑ مارنے کا موقع ملتے ہیں اور وہ بھی خاص طور پر اس طرح کے فضول کریکٹر کو جو آپ کو دکھایا گیا حمزہ کا اب حمزہ یہاں پر تھپڑ کھانے کے بعد اپنی وائف کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا جاتا ہے اپنے سوسر کے سامنے اور وہاں پر اس کی وائف پول کھولتی ہے کہ ہاں تمہیں تھپڑ پڑا کوئی تو ریزن تھی تم اس میں بہت انٹرسٹڈ ہو تو آگے سے اس کے سوسر کی بات سنو کہ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے میری بیٹی کو چیٹ کی ہے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا بندہ پوچھے کہ یہ تو سب سے بڑا چیٹر ہے اچھا تم دیکھو اس بیچارے نے کیا کچھ سیکریفائز کر دیئے کہ یہاں پر ایک تو اپنی آزادی پھر اچھا خاصا تم اپنے گھر میں رہ رہے تھے پیسے والے ماں باپ تمہارے اتنے لاد اٹھا رہے ہیں وہاں پر کوئی اور اچھی لڑکی بھی ڈھونڈ دیتے تم نے کیا آزاد پا لیا بیسیکلی یہی آزاد جو عمل کی شکل میں یہ انڈیوسٹ کرے گا کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ پہ اب وہ اینڈ کیا وہ سن لو عمل جو کہ چھوڑ کر آگئی اپنے گھر میں اب یہاں پر وہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈیمانٹ رکھے کی کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں پہلے اپنے باپ سے اپنا حصہ لینا ہوگا اس کی فیاملی بہت سپورٹیو دکھائی گئی ہے باوجود اس کے کہ اتنی سٹوپیڈٹیز کر رہا ہے کروڑوں کا چیک اس کے ہاتھ میں پکڑایا لیکن یہ پھر بھی وہ چیک نہیں پکڑتا یہ سوچ کر کے نہیں بھائیا مجھے تو اس سے بھی زیادہ کچھ چاہیے اور ویسے بھی اگر میں اپنا حصہ لے لوں گا تو میرا اس گھر سے کنیکشن ختم ہو جائے گا لیکن جب عمل نے یہ کنڈیشن ڈال دی کہ تم اس گھر میں گھوسی تب سکتے ہو یا میرے ساتھ رہ ہی تب سکتے ہو جب تمہارے پاس تمہارے باپ کی دولت ہوگی تو دارٹ مینز کہ یہاں پر اب اس کے لیے ایک تو نیا پنڈورا باکس کھل گا کسی طریقے سے باپ سے وہ پیسہ نکلوانا ہے پہلے اس نے بہت ہی فضول حرکتیں کر کے دیکھ لیا گھر میں ڈرامے کر کے دیکھ لیا اس کو اس کے باپ نے یہاں تک سنا دیا کہ بھئی میری طرف سے تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی لیکن اب یہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے باپ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرے گا اور ریکویسٹ کرے گا کہ پلیز مجھے میرا حصہ دے دو میں آپ لوگوں کی اکلوتی اولاد ہوں اب باپ اس کو سمجھائے گا کہ تم کیوں اس لڑکی کے ہاتھوں بے وفوف بن رہے ہو تمہیں کس چیز کی کمی ہے اگر وہ اتنی ہی دولت مند ہے جو کہ وہ ڈیفینیٹلی ہے تو پھر کیوں اس کی رال ٹپک رہی ہے تمہارے ان پیسوں کے اوپر تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کیوں نہیں کاری دارٹ مینز کہ دال میں کچھ تو کالا ہے لیکن پھر بھی ہمزہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی ہمزہ کا پلان یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ الائن کرے اور یہاں پر عبیر کو دھمکائے جو کہ وہ فون کر کے دھمکا بھی رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تمہیں اس گھر سے نکالوں گا تو فر شور عبیر کے لیے آگے سے کچھ مشکلات تو یہ پیدا کرے گا کہتا ہے کہ میں اس گھر سے گیا ہوں دنیا سے نہیں دیفنیلی اس کو ٹائم ٹو ٹائم تنگ کرے گا جب بھی وہ باہر کہیں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اپیسوڈز میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ ہاں بھائیا وہ بہت تنگ ہیں ہنان اور یہاں پر عبیر دونوں اب انٹرسٹنگ کام یہ ہوگا کہ اس کے بہت زیادہ مجبور کرنے پر اور ہو سکتا ہے کہ ہنان بھی گھر آ کے بتائے کہ اس طرح سے ہمزہ ہمیں تنگ کر رہا ہے تو فیملی بیٹھ کر یہ ڈسین لے کہ جب تک ہم اسے اس کا پورا حصہ نہیں دیتے تب تک وہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا تو کسی طریقے سے فیملی میرے خیال سے اس چیز کے اوپر الائنڈ ہوگی کہ یہاں پر ہمیں جتنا بھی پیسہ اس کا بنتا ہے اسپیشلی اس کے پیرنٹس کی طرف سے بھی وہ سب کے ساتھ اس کو دے دینا ہے تو وہ ایک اچھی خاصی ہیوی اماؤنٹ جو ہے یہاں پر جب ہمزہ کو ملے گی تو ہمزہ بہت ہی اچھلے گا کہ واہ جی واہ میرے پاس تو دھیر سارا پیسہ آگیا اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہاں پر اس کی جو بیگم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ تو کر لے گی لیکن اگین وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہی وہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ساری اماؤنٹ کہے کہ میرے باپ کے ایکاؤنٹ میں رکھو کیونکہ تم ہمارے ساتھ رہ رہے ہو اور وہ یہ بھی کرے گا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چونکہ وہ لڑکی گھر بسانے کی کیٹیگری میں آتی ہی نہیں تو وہ یہاں پر اپنی فضولیات بند نہیں کرے گی دیکھو اس دنیا میں آپ مرد کو ہر طرح سے بے وکوف بنا سکتے ہو لیکن بہت کم مرد ہیں اس طرح کہ جو یہ چیز بھی برداشت کریں کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو چیٹ کر رہے تو مجھے پرسنلی کچھ ایسی فیلنگ آتی کہ چونکہ عمل کے کافی دوست ہیں اور ہو سکتا ہے کہ عمل یہ دیکھے کہ میرا ہزبنڈ اس کا کوئی رو بھی نہیں تو یہاں پر اپنا کوئی اور دوست بنا لے جس سے زیادہ امپریس ہو کیونکہ وہ لڑکی جس امپریس ہوتی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتی ہے اب جب حمزہ دیکھے گا کہ میری بیگم کسی اور کے ساتھ ہے اور یہاں پر بار بار اس سے مل رہی ہے تو ایک جو دفعہ وان کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ درامے کی باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی اور اس پوائنٹ پر ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر عمل کو ڈیوورس دے جب وہ عمل کو ڈیوورس دے گا تو عمل آگے سے ہسے گی بجائے اس کے کہ وہ روئے کہ میرا حضبن مجھے ڈیوورس دے رہا ہے وہ بڑی خوش شوری ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے مجھے طلاق دی دفع ہو جو میری جان چھوڑو اس کے بعد جو سب سے بڑا اور مین انٹرسٹنگ سین آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ یہ کہ جب حمزہ یہ کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری جان چھوڑ دی طلاق دی اب وہ جتنا بھی پیسہ تھا میرے باپ کے حصے کا وہ میرے ایک آنڈ میں واپس ٹرانسفر کرو تو وہ ٹرانسفر نہیں کرے گی وہ کہے گی کہ وہ سب کی سب اماؤنٹ کٹ گئی ہے میرے حق مہر کی صورت میں وہ حق مہر جو تم نے شادی کرتے ورہ ڈیسائیڈ کیا تھا تو یہاں پر آپ کو حمزہ کی بھٹتی بھی نظر آئے گی کہ مطلب وہ سر پکڑ کے بیٹھ جے گا تم پاس کس چیز کی کمی ہے پلیز فر گوٹ سیک وہ میری ساری دندگی کی جمع پونجی ہے جو میرے باپ کی طرف سے مجھے ملی مجھے وہ واپس کرو اور عمل وہ واپس نہیں کرنے والی اور وہ کیسے ٹکر لے سکتا ہے اس کے باپ کے ساتھ بھی جو کافی سٹرونگ ہے تو اس کو بہت ہی کتے والی کر کے وہاں سے الٹا ٹھڈا مار کے گھر سے باہر نکالا جائے گا اب حمزہ کا اس پوائنٹ پر ڈالیں گے اس کنڈیشن پہ بچارہ لاوارسوں کی طرح روڈ پہ پھرے گا تو کچھ تھوڑی بہت تعلیم اس کو پیرنٹ کی طرف سے ملی اس کی بیس پہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹور میں جاپ ملے اب میں آپ کو درامی کے لینڈنگ سینز پورٹرے کر بتا رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کو دکھا جائے گا کہ کسی ٹائم ہنان اور عبیر ایسے میں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ کیشر کی جوگ پہ کھڑا ہے ہنان اور اس طرح سے وہ پیسے کاؤنٹ کر رہا دونوں کو دیکھ کر حقا بکا رہ جائے کہ مطبع میرا کیا لیول ہو چکا ہے ہنان یہ سب کچھ دیکھ کر خوش نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کریکٹر بھی بہت اچھا ہے لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ اپیسوڈ کچھ غلط کر دیا ہے پاسٹ کے اندر کہ میں کس مو سے سب کو فیس کروں لیکن ای بلیو کہ یہاں پر ہنان ہی اس کو کنونسٹ کرے گا ان فیکٹ الٹا ہو سکتا ہے کہ کھینج کو لے کر آئے گھر اور سب کے سامنے پریزنٹ کرے اس پوائنٹ پر حمزہ بہت شرمندہ ہوگا سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا بہت بورے طریقے سے روتے ہو دکھا جائے کیونکہ رونے کی ایکٹنگ جو محسین ہے بہت ہی کمال کی کرتے ہیں یہ سین دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے لیکن چونکہ فیملی ہے نا ساری فیملی یہ سوچے گی کہ نہیں بھائی ہمیں اس کو پھر سے اپنے گھر میں جگہ دینی ہے اور اب تیفینیٹلی وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہوگا تو یہ انڈ ہوگا بھائی یا حمزہ کا اس طرح سے بچارہ دھوکہ کھا کے اپنی ساری دولت گوا کے واپس اسی ایک میری بات یاد رکھ مجورٹی کیسز میں ایسا دیکھا گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی ایسا ہوتا لیکن مجورٹی کیسز میں ایسا دیکھا گیا کہ جو لڑکیاں بہت زیادہ دولت مند ہوتی ہیں شادی کے بعد ہزمنٹ کو چاہتی ہیں ان کے اشاروں پر دونوں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے ہوں جو کپل کو کسی بھی لیول پر اپنے ریلیشن کو پروسید کرنے میں ہلففل ہوتا ہے صرف تم میرے کارڈنگ کچھ ایسا اند ہوگا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا دکھا جا سکتا ہے ضرور دائے گا نیچے مجھے مجھے مجھے